بسم اللہ الرحمن الرحیم گلز یہ چپٹر نمبر ٹویل کی ایکسرسائز کا تھرڈ کوسچن ہے پیج ون ایلیون یہ مجھے کسی نے ان باکس میں میسج کی ہے کہ ایکسرسائز کرتی ہونا ہم یہ تیسرا سوال چھوڑ گئے ہیں تو میں نے چیک کی ہے واقعی وہ سکپ ہو گیا تو ہو جاتا ہے کبھی ایسے ام سوری ظاہر ہے سب انسان ہیں میرے سے بھی ایسے ہو جاتا ہے شاید نفسیاتی طور پر انسان چاہتا ہے کہ جدید کام ختم ہو تو اس میں ایک سوال ہی پورا چھوڑ دیا تو آپ لوگ اور سے دیکھا کریں اگر کچھ اس طرح کا ہونا تو مجھے بتا دیا کریں میں بھی انسان ہوں ٹھیک ہو گیا تو یہ جملے کر لیتے ہیں پہلا ہے جی القستو قست کا مطلب ہوتا ہے انصاف جملہ بنانا ہے جیسے یہ میں نے بنایا ہے میں کوشی کرتی ہوں کہ چھوٹے سی چھوٹا جملہ بنا ہوں تو پلیز جو میں کرواتی ہوں نا آپ وہی کیا کریں آپ کی بک والا نہ کیا کریں مجھے نہ کھام کھامیں مجھے بہت برا لگتا ہے جب آپ لوگ کی بک سے کرتے ہیں مجھے ایسے لگتا ہے کہ جیسے میرے کروانے کا نا پھر کوئی فائدہ ہی نہیں رہا تو یہ ہے اوہی بلکستہ میں انصاف کو پسند کرتا ہوں میں انصاف کو پسند کرتا ہوں اس کے بعد اگلا ورڈ ہے الحوا حوا کا مطلب ہوتا ہے جی خواہش نفس انسان کی جو ذاتی خواہشات ہوتی ہیں نا خواہشات 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 ذاتی ہی ہوتی ہیں ٹھیک ہے جملہ ہے لا تتتا بیول لا تتتا بیو پیروی نہ کرو پیچھے نہ چلو الحوا خواہشات کی پیچھے نہ چلو ٹھیک اس کے بعد اگلا ہے اشواداؤ شواداؤ کا مطلب ہے یہاں پر گواہ کسی بھی گام میں ہم کہتے ہیں نا کہ یہ میرا گواہ ہے یا وہ عدالت میں گواہ ہے تو اس کا جملہ ہے جی اشواداؤ گواہ حاضرونہ حاضر ہیں اشواداؤ حاضرونہ گواہ حاضر ہیں اگلا لفظ ہے تقوا اتتکوا یہ ورڈ ہے جیسے قرآن کریم کی مشہور آئیت ہے اگلا ورڈ ہے ہمارے پاس جیسے ہے حاضر درسو انیل عدل یہ سبق عدل کے بارے میں ہے آسان ہے نا جملہ اس کے بعد اگلا ورڈ ہے ہمارے پاس احسان اِنَّ اللَّهَ يُحِبُّلْ اچھا سوری میں نے دوبارہ عدل لکھ لیا اِنَّ اللَّهَ يُحِبُّلْ اِحْسَانَ اللہ تعالیٰ احسان کو پسند فرماتے ہیں ٹھیک ہے اِنَّ اللَّهَ يُحِبُّلْ اِحْسَانَ اگلا ہے جی المنکر منکر کا مطبط ہے برائی ناہ اس نے منع کیا ان المنکر برائی سے ان المنکر ناہ ان المنکر اب یہاں پر آپ یہ بھی لکھ سکتے ہیں ناہ اللہ اللہ تعالیٰ نے منع کیا برائی سے اگلا ہے جی الْاِمَان اِمَان کا مطبط یہ ایمان نہیں ہے اِمَان ہے اِمَان کا مطبط ہے قسم جو قسمیں کھائی جاتی ہیں نا ان کو قاجت اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لا تنکدو نہ توڑو الْاِمَانَ قسموں کو نہ توڑیں ٹھیک ہوگیا اچھا پوری کرنی ہوتی ہے قسم الْقفیل قفیل کا مطبط ہوتا ہے جی وقالت کرنے والا کفالت کرنے والا ٹھیک ہے اِنَّ اللَّهَ بے شک اللہ تعالیٰ کفیلن علینا ہمارے اوپر کفیل ہے زامن اللہ ہمارا زامن ہے اِنَّ اللَّهَ کفیلن علینا اللہ تعالیٰ ہمارا زامن ہے انشاءاللہ اگلا ورڈ ہے آخری الْاَمَانَات اَمَانَات کا مطبط ہے امانتیں جیسی لفظ ہے اِفِز الْاَمَانَاتِ اِفِز حفاظت کریے الْاَمَانَاتِ امانتوں کی امانتوں کی حفاظت کیجئے ٹھیک ہوگیا یہ سارا اب ہو گیا اس میں سے میرے خیال میں اب اور کوئی کوئسچن نہیں رہتا تو اب اگلا جو چوتھا سوال ہم نے چھوڑا ہوا نا وزن کرنے والا وزن کے بارے میں میں نے تھوڑا سو آپ کو بتایا تھا کہ وزن کے لئے ہمارے پاس جو ترازو ہے وہ فا این اور لام ہے ٹھیک ہے فا این اور لام پھر جو ورڈ جیسا ہوتا ہے اس کو ہم اس کے مطابق کر دیتے ہیں ٹھیک ہے جیسے ہمارے پاس ہے ناہ ٹھیک ہے ناہ یہ تین ہے نا اس کی اندر بھی حروف نون ہا اور یا یہاں پر بھی فا این اور لام تو اب اس کی جو وزن اگر کوئی ہمیں کہے کہ اس کا وزن کیا ہے تو ناہاکا تو ہم کہیں گے اس کا وزن ہے فا الا ٹھیک ہے اب آگے دیکھتے ہیں جیسے ہے آپ نے پڑھا قطبہ ٹھیک ہے قطبہ کا کیا وزن ہے فا الا قاف تابا تین ہے نا فا این لام تین ہے اور ان کی اوپر حرکات بھی وہی لگی ہوئے ہیں تو اس کا وزن بھی کیا ہے فا الا اگر یہ ہو قرآن میں آپ پڑھتے ہیں قطبہ قطبہ علیکم اس جامو قطبہ اب قطبہ کا جو وزن ہے ترازو تو وہی ہے اب اس کی اوپر جو وزن ہے نا وہ چینج ہوگا کیا ہو جائے گا قطبہ پہلا ہے نا فا کلمہ فا کلمہ کی اوپر کیا ہوگا رف پھر این کلمہ کی نیچے جر لام کلمہ کی اوپر رف قطبہ وزن کیا ہوگیا فو ایلا قطبہ اور وزن ہوگیا فو ایلا اسی طرح سے آپ دیکھیں آپ نے پڑھا سمیہ 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 اس کا وزن کیا ہوگا فا ایلا وزن کیا ہوگا فا ایلا اور میں آپ کو تیار کر رہے ہوں ان کے وزان کے لئے کیونکہ یہ مشکل ہے نا یہ تھوڑے لمبے ہیں ہم تھوڑا تھوڑا کر کے آگے بڑھیں گے جیسے اب آگے دیکھیں قطبہ آپ نے پڑھا نا قطبہ سے مدارک کیا ہوگا یک توبو اگر قطبہ سے ہمارے پاس جو کلمہ ہے وہ آجائے یک توبو اب ہمارے پاس جو وزن کے لئے ہم نے ترازو رکھا تھا نا وہ یہ ہے ٹھیک ہے لیکن اب ہمیں جو اس کے اوپر ایک دو تین یہاں پر ہے ایک دو تین چار ایک وزن کا اضافہ ہو گیا نا اب بیسک یاد رکھیں کہ جو بیسک ورڈز ہیں نا یہاں پر حروف وہ بھی وہ کاف تا اور با یہ فا این اور لام اضافہ کس چیز کا ہے یا کا تو یہاں پر بھی جو اضافی ہوتے ہیں نا حروف وہ ایز اٹس فا این اور لام کے ساتھ اسی جگہ پر لگا دیے جاتے ہیں جس جگہ پر وہ اصل کلمہ میں ہوں اب جو اصل کلمہ ہمارے پاس یک توبو ہے نا تو اس میں پہلا ہے تو ہم نے بھی یہاں پر پہلا اضافہ کس کیا یا کا کیا یا کا اضافہ کرنے کے بعد حرکات بلکل اس سے دیکھ کدھر لگا لیتے ہیں پہلے پہ نصب دوسرے پہ سکون تیسرے پہ رف چوتھے پہ رف یا کتوبو یا فؤولو یا کتوبو یا فؤولو اب دیکھیں جیسے آپ دیکھیں یہاں پر یس ما او یس دیکھیں تھوڑا بڑا کر کے لکھتی ہوں یہ دیکھیں یس ما او ٹھیک ہو گیا اب جو ہمارے پاس روٹ ورڈ ہے وہ کیا ہے فالا اضافہ کس کا کیا گیا ہے ایک دو تین چار یا کا اضافہ ہے نا اس سے پہلے بھی ہم یہاں لگا لیتے ہیں اچھا اب حرکات ان سے دیکھ کے اس کی اوپر نصب ہے یعنی زبر دوسرے پہ سکون تیسرے پہ نصب چوتھے پہ رف یا سماو یا فالو ایک ہی جیسا فنیٹک ہے نا ایک ہی جیسا ساؤنڈ ہے اصل میں وزن سے مراد ہے کہ ہم نے اس کی ساؤنڈز بنانی ہیں جسے آپ انگلیش میں کہتے ہیں نا فنیٹک یہ ہم نے اس کی فنیٹک بنانی ہوتی ہے وزن کرنا وزن کرنے سے مراد ہے تو یا سماو کا کیا ہوگا یا فالو یا سماو یا فالو ٹھیک ہے یہ اس کا ہو گیا وزن موسیقی موسیقی